اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اطلب العلم ولو بصین علم حاصل کرو گو تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے اب ان الفاظ کے ساتھ کیا کوئی روایت موجود ہے کیا کوئی حدیث موجود ہے دیکھیں اس زمن میں مختلف آرہ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا کہ ایک تو اس زمن میں حضرت انس بن مالک سے روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو گو تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے اچھا اسی طرح اس زمن میں امام بحقی روایت کرتے ہیں اسی طرح خطیب بغدادی ہیں ابن عبدالبر ہیں امام دیلمی ہیں حضرت انس سے اس طرح کی روایت لے کر آتے ہیں لیکن بعض محدثین اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور ساتھ تفصیلات دیتے ہیں اس پر بھی آج بات کریں گے لیکن بعض کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے بلکہ ابن حبان کے نزدیک تو یہ باطل ہے ابن جوزی نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے اور حافظ المزی کے اس قول میں تنازہ کیا گیا ہے کہ اس روایت کے کئی طرق ہیں جو بسا عقاد مجموعی طور پر حسن کے درجے تک پہنچ جاتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض کے نزدیک حسن کا درجہ دیا جارہا ہے اور بعض کے نزدیک موضوع ہے باطل ہے بعض کے نزدیک ضعیف ہے ضعیف گو کہ ایک حجت ہو سکتی ہے لیکن ضعیف کی بھی پھر دیفرنٹ کیٹیگرائیزیشنز ہوتی ہیں اچھا اسی طرح الدہبی نے تلخیص الوحیات میں کہا کہ یہ چند کمزور طرق سے مروی ہے اور بعض طرق قابل اعتماد میں ہیں اچھا ابو یالہ نے حضرت انس کی روایت فقط ایتن الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو اور علامہ ابن عبدالبر نے بھی حضرت انس سے جس سنت کے ساتھ بیان کیے اس میں جھوٹا راوی ہے علم حاصل کرو خواہ چین میں ہو کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے بے شک فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے طالب علم سے رضا مند ہو کر تو ان الفاظ کے ساتھ بعض الفاظ کے ساتھ جیسا کہ طالب علم کے لیے فرشتوں کا پر بچھانا یہ اور دیگر کتب حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں تو اسی لیے جو ہے اس کے اندر پھر مختلف آرہ آتی ہیں تو دیگر کتب میں بھی اس کے بارے میں اسی طرح کی آرہ پائے جاتی ہیں تو اگر تھوڑی سی اور تفصیل آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ اس میں کئی آرہ ہیں بعض اس کو منگھڑت کہتے ہیں بعض ضعیف کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ کئی طرق سے آتی ہے اور جہاں تک امام بحقی کا تعلق ہے تو آپ نے اسے شعب العیمان میں روایت کیا ہے اور خطیب بغدادی نے اسے کتاب الرحلہ میں اپنی اپنی سندوں کے ساتھ انہوں نے اسے حضرت انس سے مرفوعاً ذکر کیا ہے لیکن اگر اکابر محدثین نے ان سندوں کو ضعیف قرار دیا ہے چنانچہ ابن حبان کی رائے بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ابن جوزی کی رائے بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی اس لئے محدثین کے بیان کردہ قواعد کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یاد رہے کہ بعض اہل علم نے تاریخی واقعہ تو قرائن سے اس روایت کی تائید پیش کر کے اسے حدیث ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن محدثین کے ہاں جب سندن روایت کا ثبوت نہ ہو تو خارجی قرائن سے وہ ثابت قرار نہیں پات اس لئے بعض محدثین اسے ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں کہ اسے بطور حدیث ذکر نہ کیا جائے تو بعض محدثین نے تو اس حدیث کے الفاظ پر کلام کیا البتہ اس کا مفہوم یعنی دور دراز کے ممالک سے علم دین حاصل کرنے کا حکم یہ تو قرآن اور حدیث کی دوسری نصوص سے ثابت ہے البتہ یہ بات واضح ہے کہ اسی روایت میں چین کا ذکر صرف بعد مصافت میں تمثیل کے طور پر یعنی کہ طویل ڈسٹنس تک علم حاصل کرنے کے لیے جانا تو علم دین کی تحصیل میں خوہ کتنا ہی طویل سفر کرنا پڑے اور کتنی ہی مشقت برداشت کرنی پڑے تو بھی اس فریضے میں ہمیں کوئی بھی لیزینس نہیں دکھانا چاہیے چاہیے اس روایت میں یا اس کی اس روایت کی طرق میں ایک شخص کا نام ہمیں ملتا ہے ابو عاتقہ طریف بن سلیمان کہ وہ حضرتِ انہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ جو راوی ہے نا ان کے بارے میں ہم حضرتِ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب تاریخ القبیر میں آپ کے اس قول کی طرف جاتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے یہ آدمی یعنی اس کی بیان کردہ روایت جو ہے وہ منکر ہے یعنی ناقابل یقین اور ناقابل اعتماد ہے انکار کیے جانے کی یہ مستحق ہے اسی طرح امام ابو حاتم محمد بن عدریس الرازی نے ضعیف الحدیث سے قرار دیا ہے اور کہا کہ اس کی بیان کردہ حدیث کمزور ہے اچھا اس روایت کی دو اور سنجبی ہیں جن میں یہ آدمی نہیں ہے جن کا ذکر امام عبد الرحمن السیوتی نے کیا ہے کہ المسوع فی الحدیث المغضوع میں جن میں سے ایک میں یعقوب بن اسحاق بن اسماعیل العسقلانی نامی راوی ہے جسے امام شمس الدین زہابی نے جھوٹا قرار دیا اور دوسری سند میں احمد بن عبداللہ الجوباری نامی راوی ہے جسے خود امام سیوتی نے حدیث ڈھڑنے والا کہا لیکن اگین جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بعض محدثین نے بعض علمانے سے حسن بھی قرار دیا اسی لئے علامہ ابن العراقی نے اس حدیث کی بابت کہا ہے کہ کہ بعض طرق سے یہ حدیث کے بارے میں آئمہ نے اس کو درجہ صحیح مطلب کہ قابل قبول درجہ پر بھی لیا اور علامہ مزی نے تو اس کو حسن بھی قرار دیا ہے اِنَّا تُرْقَةُ تَبْلَغُ بِهِ رُدْبَةِ الحسن کے اتنی تواتر مختلف طرق سے جو آئی ہے بہرحال اس کے اندر مختلف آرہ ہیں اس لئے میں نے آپ کے سامنے تمام آرہ جمع کر رہا ہوں اچھا وہ لوگ بھی ہیں جو اس حدیث کو اپنے تفصیلاتی لٹریچر میں ذکر کرتے ہیں اس پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے بات تھوڑی سی اور مثال کے طور پر بعض علماء کرام جب حصول علم کے لئے بیان کرتے ہیں کہ تمہیں اگر دور دراز عراقوں پر اوٹو اور گھوڑوں کے ذریعے بھی سفر کرنا پڑے تو اس میں تساہل نہ کرو لیزینس نہ شو کرو کہ ہمارے اسلاف کے وہ کہتے ہیں کہ زیر نظر قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ جو ہیں ان میں سے وہ اس روایت کو ذکر کرتے ہیں اور شعب الایمان جو امام بہقی کی ہے اس میں بازابتہ باب ہے فی طلب العلم میں حدیث 1663 اور اس میں یہ روایت نقل کی جاتی ہے اور علاوہ عظیم جو ہے اور مختلف کتابوں میں بھی حدیث آتی ہے اور وہ پھر قرآن کریم میں جو طلب علم ہے اس کے متعلق بہت ساری آیات موجود ہیں مثال کے طور پر اللہ عزوجل سورہ توبہ میں فرماتا ہے تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کرے فلولا نفر منکن فرقتی منہم طائفت یتفقہو فی الدین تو تفسیر کبیر میں اس آیت کی تحت ہے کہ اگر اپنے وطن ہی میں علم حاصل کرنا ممکن ہے تو اس کے لئے سفر کرنا واجب نہیں ہے ہاں اس آیہ مبارکہ کے الفاظ طلب علم کے لئے سفر کرنے پر دلیل ہیں کیونکہ یقینی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک اور نفع مند علم جو ہے وہ سفر کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے تو تفسیر کبیر ابی حاتم کی سورہ توبہ میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت سے بیان کرتے ہیں اچھا اسی طرح تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ آیہ مومنین کو اس بات پر اُبھارتی ہے کہ وطن چھوڑ کر نفع مند علم کے حصول کے لئے سفر کریں تفسیر روح البیان سورہ توبہ اسی آیہ 122 کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لئے انہوں نے سفر کیا قرآن میں یہ موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ کاف میں اور حضرت عبداللہ ابن مبارک نے طلب علم کی خاطر یمن مصر شام بسرہ اور کوفے کی طرف سفر کیا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن انیس کی جانب جو ہے ایک سفر کیا گیا حضرت جابر بن عبداللہ کی طرف سے اور وہ اس وقت مصر میں رہتے تھے تو انہوں نے مصر تک سفر کیا اور ایک حدیث لینے کے لئے اتنا بڑا سفر کیا امام احمد ابن حمل فرمایا کرتے تھے کہ حضرت معمر بن راشد نے طلب حدیث کے لئے یمن کا سفر فرمایا اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کام کے لئے سفر فرمایا تاریخ مدینہ دمشق حدیث نمبر ایٹ فائب ایٹ فور تو بہرحال اس زمن میں آپ دیکھیں جیسا آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ بہت سارے علماء نے جب علم کی اہمیت اور افادیت کی طرف بات کی اور اس کے اندر جو ایک امپورٹنس آف گیننگ نالیج اور اس کے لئے دور دراز کے علاقوں تک سفر کرنے کی بات کی تو وہاں اس روایت کو ذکر بھی کیا اگین جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا آپ سے آپ آپ کو بتایا کہ مختلف آرہ ہیں بعض اس کے اندر بعض رائے رکھتے ہیں اور بعض اس میں بعض رائے رکھتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اسے نہیں بیان کرنا چاہیے بعض کہتے ہیں کہ اگر بیان کرو تو دوسرے دلائل و قرائن کے ساتھ بھی بھی بیان کرو anyway it's 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 little bit complicated it's not like یہ black اور یہ white ہے it's little bit in a gray area in a sense کہ بھائی کچھ لوگ اسے ok کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ok نہیں کہتے ہیں again the whole reason کہ ساری تمام آرہ میں نے آپ کے سامنے جمع کی ہیں تاکہ آپ کا ایک vision broad ہوگا کل کرا کو آپ چار پانچ لوگوں میں بیچے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے اوپر مختلف مقاتب فکر کی مختلف آرہ یا مختلف لوگوں کی مختلف آراء کیا ہیں بارال اللہ عز و جل ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لئے محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم صلی و سلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri